یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیابین کی مملکت میں انتوطی کہنوں میں سے تھا جس پر خداون کا کلام شاہ یہودہ یوسیہ بن آمون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے تیرہیں سال میں نازل ہوا شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کے گیارمیں سال کے تمام ہونے تک اہل یرشلم کے عصیری میں جانے تک جو پانچمیں مہینے میں تھا نازل ہوتا رہا تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مقصود کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرائیا تب میں نے کہا ہائے خداون خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں لیکن خداون نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر کیونکہ خداون فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں تب خداون نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے موں کو چھوا اور خداون نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے موں میں ڈال دیا دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا آئی یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ بادام کے درخ کی ایک شاخ دیکھتا ہوں اور خداون نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں دوسری بار خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی ایک دیکھ دیکھتا ہوں جس کا موہ شمال کی طرف سے ہے تب خداون نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام بشندوں پر آفت آئے گی کیونکہ خداون فرماتا ہے دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کی گردہ گرد اور یہودہ کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا اور میں اس کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتوہ دوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر محمودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہے ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سرا سیما کروں کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودہ کے باعتشاہ ہوں اور اس کے امیروں اور اس کے قہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دوار بناتا ہوں اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خدا امد فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں